اسلام علیکم ویئرز میں ہوں عدیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیلہ's beauty salon آج کا ہمارا لیکچر hair sections کے بارے میں ہے hair sections کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں primary sections, secondary sections and then sub sections سب سے پہلے primary sections ہیں اس میں دو sections ہیں profile and radial profile section ہم nose سے start کرتے ہیں پیچھے end تک اور hairs کو ہم two parts میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے hairs کو properly بہت fine طریقے سے کام کرتے ہوئے ایک straight line ہم نے build کی ہے nose سے لے کے پیچھے nap area تک اور اس section کو ہم profile section کہیں گے profile section کے بعد ہمارا year to year partition جسے ہم radial parting کہتے ہیں radial parting کرنے کے بعد ہمارا جو hairs ہیں وہ four sections کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یہ جو four sections ہیں یہ ہم اپنے styling کے دوران cutting کے دوران اور اگر ہم chemical treatment کر رہے ہیں یا ہم coloring کر رہے ہیں whatever ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم hairs کو in basic four sections میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جنہیں ہم profile and radial parting کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں secondary sections جس میں ہورسٹیو section ہے box section ہے c section ہے triangle section ہے اور pyramid section ہے جسے ہم triangle section بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہورسٹیو section ہے ہورسٹیو section ہم recession area سے ہم ایک بالکل round create کرتے ہیں from the including the crown area recession area ہم دونوں eyebrows کا جو highest point ہوتا ہے اسے recession کہتے ہیں two eyebrows کے جو center area ہوتا ہے اسے ہم recession area کہتے ہیں تو recession area سے بالکل round including the crown area جو ہم section کرتے ہیں اسے ہم اسے ہم ہورسٹیو section کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا box section آتا ہے box section بھی ہم recession سے بالکل straight line لیتے ہیں اور دونوں سائیڈ سے recession سے ہم straight line لیں گے اور back سے ہم اس کو radial parting تک لے کے جائیں گے اور یہ ایک box section create ہو جاتا ہے اسے ہم square section بھی کہتے ہیں یہ blow dry کے اندر بھی use ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم جب filing یا ہائیلائٹنگ کرتے ہیں تو اس دوران بھی ہم یہ باکس section کرییٹ کرتے ہیں باکس section کے بعد سی سیکشن آتا ہے سی سیکشن میں ہم نے recession area سے ایک سلانٹ سیکشن نکالنا ہوتا ہے اور وہ ایک سی کی شیپ بناتا ہے یہ ہمارے ریڈیل سے تھوڑا سا فورڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ top سے ہمارے سٹارٹ ہوتا ہے دونوں recession سے لے کر پیچھے top تک یہ ہمارا سی سیکشن ہے اسے ہم بینگز وغیرہ کے لیے use کرتے ہیں سی سیکشن ہماری cutting بینگز میں بہت زیادہ use ہوتا ہے fringes وغیرہ اگر ہمیں کاٹنے ہو تو ہم سی سیکشن کے درو کاٹتے ہیں سیکشن بہت neat ہونے چاہیے اور انہیں properly tie کرنا چاہیے sections ہماری hair styling میں بھی use ہوتے ہیں hair cutting میں بھی use ہوتے ہیں primary sections کے بعد secondary sections اور اس کے بعد sub sections جس میں vertical section, horizontal section, diagonal forward diagonal backward poveting section and curve section include sub sections میں سب سے پہلے vertical section آتا ہے vertical sections میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم vertical line جو earth کے ساتھ بالکل straight line downward جا رہی ہیں یہ ہم vertical sections جن سے ہیں یہ create کر رہے ہیں یہ ہمارے back side سے vertical sections ہے اور اس طرح سے ہم front پر vertical section create کریں گے یہ back سے ہیں اور یہ ہمارے front سے vertical sections ہیں vertical sections کے بعد horizontal sections آتے ہیں horizontal section ہماری cutting میں جیسے bob hair cut اور one length hair cut میں بہت زیادہ use ہوتے ہیں اس کے علاوہ hair color application جو انسی ہے اس کے اندر بھی horizontal sections ہوتے ہیں اور انہیں ہم اس طریقے سے properly نکالتے ہیں sub sections basically جب ہم hair cut کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر بالوں میں density بہت زیادہ ہو تو ہم sub sections کے طرح کام کرتے ہیں تاکہ section جو cut ہے وہ بہت زیادہ defined رہے اس کے علاوہ hair styling کے اندر بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے sections کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کام بہت نیٹ ہوتا ہے diagonal forward section یہ basically diagonal forward section ایسے section کو کہتے ہیں جس کا جو face کی طرف جس کی direction ہوتی ہے جس کی ending face کی طرف ہوتی ہے اور یہ a create کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ back سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک a کی form ہے hair styling میں ہم زیادہ تر hairs کو six parts میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں three parts front سے اور three parts back سے اور crown کا area لگ کر کے لیکن یہ سارے complete knowledge جنسہ ہے یہ میں آپ کو hair cutting کے point of view سے بھی دے رہی ہوں hairs پر آپ کسی بھی قسم کا کام کریں چاہے آپ styling کریں چاہے آپ cutting کریں یا آپ coloring کریں chemical treatment کریں یہی سیرے sections use ہوتے ہیں during the work یہ دیکھیں یہ diagonal forward section ہے جیسے کہ a کی form front سے بھی a کی طرح create کیا گیا ہے اور back سے بھی اب یہ diagonal backward section ہے diagonal backward sections کے اندر ہم v create کرتے ہیں front سے بھی v کی form آئے گی اور back سے بھی v کی form آئے گی diagonal backward sections میں sections away from the face ہوتے ہیں ڈیوی 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 ڈیو یہ سیکشنز ہم کٹنگ کے دوران ٹریولنگ گائیڈ لائن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم ڈیمینشنل ڈائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی پووٹنگ سیکشن یوز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام سیکشنز کا جو اوریجن ہے وہ سینٹر آف دا ہیڈ ہے جو کہ ٹاپ ایریہ ہے کرو سیکشن کرو سیکشن ہم اکارڈنگ ٹو دا ہیڈ شیپ لیتے ہیں جس طرح جس طرح ہمارا ہیڈ موف کر رہا ہوتا ہے اس طرح اس طرح ہمارا سیکشنز کریئٹ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ٹیک کیر اللہ حافظ